اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سرین ساج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 2.8 میت کلاس 10 کے متعلقیں ہمارے پاس اس ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 8 ہے یہ ہمارے پاس لاسٹ کوسچن ہے اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں کوسچن ہمارے پاس کیا ہے The sum of 2 numbers is 15 If the sum of their reciprocal is 3 upon 10 Find the numbers اب ہمارے پاس سوال کو اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاسوں کو کہتا ہے کہ دو ایسے نمبر ہونے چاہیے دو ایسے نمبر کونسے ہیں جن کو آپس میں The sum of 2 numbers is 15 جن کو آپس میں جمع کیا جائے کیا بنے ہمارے پاس 15 بننے چاہیے اب میں نے x اور y کیوں لکھا ماتیمیٹکس میں جہاں پر ہمیں کوئی نمبر معلوم نہیں ہو اس کی جگہ ہم x اور y لکھ لیتے ہیں اب ہمیں وہ دو نمبر تو معلوم نہیں جن کو آپس میں جمع کرنے سے 15 بننے ہیں وہی تو ہم نے find out کرنا ہے تو اس کی جگہ ہم نے کیا لکھا x پلس y لکھا کیا کہتا ہے کہ دو ایسے نمبر ہیں جن کو آپس میں جمع کرنے سے 15 بننے چاہیے وہ دو نمبر ہمیں find out کرنا ہے اگلا حصہ کیا ہے if the sum of the year کیا ہے receive protocol اب receive protocol کسے کہتے ہیں دیکھیں x کا میں receive protocol لکھتا ہوں x کو اگر میں 1 upon x میں لکھوں یہ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں receive protocol y کا اگر ہم receive protocol لکھنا چاہے y1 upon y یہ اس کا کیا ہے receive protocol ہے تو سوال آپ کے پاس بلکل آسان ہے دو نمبر ہم نے بتانے جن کو آپس میں add کرنے سے 15 بننے چاہیے اب وہی دو نمبر ہم نے find out کرنے ہیں تو سوال start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں لکھوں گا میں نے لکھا let first کریں میں لکھتا ہوں first number first number کو ہم کس کے برابر لیتے ہیں x کو پہلا نمبر ہمیں معلوم نہیں اس کی جگہ ہم نے x لکھا پھر میں کیا لکھوں گا second number second number بھی ہمیں معلوم نہیں اس کی جگہ میں نے کیا لکھا y لکھا اب دو نمبر تھے ہمیں معلوم نہیں اس کی جگہ میں نے x اور y لکھا یہاں پر میں کیا لکھوں گا میں نے لکھوں گا according to first condition سوال کہ اگر آپ پہلے condition کو چیک کریں وہ کیا کہہ رہا ہے the sum of two numbers sum کسے کہتے ہیں جمع of two numbers دو نمبر کی جگہ ہم نے x اور y لکھے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا جو دو نمبر ہے ان کو آپس میں جمع کیا جا کیا بنتا ہے 15 یہ ہم نے کہاں سے لیا سوال سے the sum sum add کو کرتے ہیں of two numbers ایک نمبر یہ رہا ایک یہ رہا ہمیں معلوم نہیں اس وجہ سے x اور y لکھے کس کے برابر آتے ہیں 15 یہ ہم نے اس فارم میں لکھا اب اس کو دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں x is equal to 15 یہ جو y ہے یہاں positive ہے is equal to کس طرف آ کے کیا ہو گیا negative اس کو میں کیا کرتا ہوں equation one کا نام دیا اب اس کے بعد میں کیا لکھتا ہوں according to second condition اب سوال میں ہمارے پاس جو ہے دو conditions دیئے گئے ہیں پہلا condition تو ہم نے solve کر لیا اور اس کو equation one کا نام دیا ٹھیک ہے اب second equation ہمارے پاس کیا ہے the sum of the year reciprocal reciprocal میں نے آپ کو سمجھا دیا reciprocal کسے کہتا ہے کہ جو دو نمبر ہیں ان کو آپس میں جمع کرے اور ان کا reciprocal لے کس کے برابر آئے گا 3 upon 3 upon 2 اب دو نمبر کیا تھے x اور y ان کا reciprocal کیا آتا ہے x کا reciprocal ہوتا ہے 1 upon x plus 1 upon y is equal to کیا ہے 3 upon 10 ہمارے پاس ہے اس form میں آ کہتا ہے کہ جو دو نمبر تھے x اور y ان کا آپ نے reciprocal لیا تو ہم نے reciprocal لیا اس form میں لکھنے کو کیا کہتے ہیں reciprocal پھر ہے ان کو آپس میں جمع کرنا ہے تو ان دونوں کو ہم نے جمع کیا کس کے برابر آنا چاہے 3 upon 10 یہ تمام ہم نے کہاں سے لیا سوال سے لیا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس والے سائٹ کا ہم lcm لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں taking lcm ٹھیک ہے اور کس کا ہم لیں گے left hand side کا left hand side یہ left hand side is equal to کیسے right hand side تو ہم left hand side کا lcm لیں گے دیکھتے ہیں ان کا lcm کیا تھا x اور y کا lcm ہمارے پاس کیا آتا ہے x اور y ہی آتا ہے یہ x اس x کے ساتھ cut کیا کیا بچا ہمارے پاس y ہی بچا تو ہم نے y لکھا اوپر پہلے سے کیا موجود ہے 1 وہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ والا sign لگایا plus y اور y cancel ہوئے کیا بچا x تو ہم نے x لکھا اوپر کیا ہے پہلے سے 1 تو ہم 1 کو اس form میں لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس اس form میں ہوا ساتھ میں کیا ہے 3 upon 10 اس کو آگے پھر سے ان کی multiplication کرواتے ہیں y جب 1 کے ساتھ multiply ہوگا وہیں y آئے گا x جب 1 کے ساتھ multiply ہوگا وہیں x ہی آئے گا نیچے کیا ہوگا x اور y is equal to 3 upon 10 ہمارے پاس یہ اس form میں ہوگا next step میں کیا ہونا چاہیے ان کی cross multiplication ہونی چاہیے یہ والا نمبر اس کے ساتھ multiply ہونا چاہیے اور یہ والا نمبر اس کے ساتھ multiply ہونا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں cross multiplication یہاں پر آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ cross multiplication ہو رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ چیک کرنے والے کو سمجھ آسکے کہ آپ نے کیا کیا ہے اب ان کا cross multiplication کرواتے ہیں یہاں پر دیکھیں 10 multiply by y plus x is equal to 3 multiply by x and y آپ کے پاس یہ اس form میں multiply کرواتے ہیں 10 جب y کے ساتھ multiply ہوگا 10 اور y plus 10 جب x کے ساتھ multiply ہوگا 10 x 3 x 3 جب x y کے ساتھ multiply ہوگا کیا بنے گا 3 x y ہی بنے گا ہمارے پاس یہ اس form میں آئے ہم کیا کریں گے equation 2 کا نام دیں گے ہم نے کیا کیا اس کو equation 2 کا نام دیا یہ ہمارے پاس equation 1 ہے یہ 2 ہے ہم نے کیا کرنا ہے equation 1 کو اٹھا کے equation 2 میں put کرنا ہے یہ ہمارے پاس x کی value ہے یہ x کی value اٹھا کے ہم نے یہاں جہاں جہاں x آ رہا ہے اس کی جگہ ہم نے put کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں کیا لکھوں گا put equation put equation 1 in equation 2 equation 1 کو اٹھا کے ہم نے کس میں put کرنا ہے کس میں ڈالنا ہے equation 2 میں ڈالنا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں equation 2 کیا ہے ہمارے پاس 10 y plus 10 ہے ہمارے پاس اب x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے x کی value لکھیں گے جو equation 1 میں ہے کیا ہے value 15 minus 1 کیا لکھیں گے 15 minus 1 یہاں پر میں لکھتا ہوں 15 minus y 15 minus y آگے کیا ہے is equal to پھر لکھوں گا 3 اور y میں لکھوں گا 3 y لکھ لیا x کی جگہ اس کی value لکھ لیتے ہیں کیا ہے 15 minus y یہ ہمارے پاس اس form میں اب ہم کیا کریں گے ان کی multiplication کروا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا آئے گا 10 اور y same as it is آئے گا plus 10 جب 15 کے ساتھ multiply ہوگا تو 150 ہے آئے گا plus minus minus 10 جب y کے ساتھ multiply ہوگا 10 y ہی آئے گا is equal to 3 جب 15 کے ساتھ multiply ہوگا 3 y جب 15 کے ساتھ multiply ہوگا 45 y plus minus minus 3 y جب y کے ساتھ multiply ہوگا 3 y کا square یہ اس form میں بنے گا اب ہم کیا کریں گے is equal to کے اس طرف والے جو number ہے ان کو ہم is equal to کے اس طرف لے آئیں گے اور ان کے signs بھی change ہو جائیں گے تو 10 اور یہاں پر میں کیا لکھوں گا 10 y پھر یہ minus 10 y is 45 y یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے positive ہے is equal to کیس طرف آگے کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا آگے ہم کیا لکھیں گے میں لکھوں گا one sorry اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے plus 3 y کا square ہم نے یہاں پر یہ negative is equal to کیس طرف آگے positive ہو گیا last میں کیا لکھیں گے plus 150 is equal to 0 اس کو ہم نے پھر سے ترتیب میں لکھنا ہے کیا کریں گے سب سے پہلے y کا square والا number لکھیں گے پھر simple y پھر بینا y کے تو یہاں پر دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں سب سے پہلے آئے گا 3 y کا square پھر 10 یہ 10 اس 10 کے ساتھ cancel ہو گیا ہمارے پاس minus 45 y ہی آئے گا plus 150 ہمارے پاس یہ اس form میں بچا سب سے پہلے ہم نے y کا square پھر simple y پھر بینا y کے یہ plus 10 y negative 10 y کے ساتھ cancel ہو گیا صرف ہمارے پاس minus 45 y لکھا ہم نے یہ لکھ دیا واپس یہاں پر کیا بچا 150 اس کو ہم نے یہاں پر لکھتی ہے اب کیا ہو رہا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز common کیا رہا ہے 3 تو ہم 3 common لیں 3 y کا square تھا 3 common آیا کیا y کا square ہی بچا minus 3 15 45 ساتھ میں کیا y پلس لگاؤں گا اب 3 کتنے 150 آتا اس کو calculator سے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر کیا آئے گا 3 میرے خیال 50 آتا 3 multiply by 350 ہی آتا ہے اب کیا ہوگا یہاں پر میں لکھوں گا y کا square minus 15 y plus 50 is equal to 0 یہ جو 3 ہیں وہ اس تمام bracket کے ساتھ کیا ہو رہا ہے is equal to کیا ہو جائے گا divide ہو گیا اب کیا ہو گا y y square minus 15 y plus 50 is equal to یاد رکھے 0 کے ساتھ کچھ بھی multiply یا divide ہو جائے آنسر کیا آئے گا 0 ہی آئے گا اب next step میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ان دونوں numbers کو آپ میں multiply کروا دیں y square multiply by 50 is equal to 50 y y square ہی آئے اب آپ دیکھتے ہیں ایسے دو numbers کون سے ہیں میں لکھوں گا y square minus 10 y minus 5 y plus 50 is equal to 0 دیکھیں mathematics میں minus اور minus plus ہو جاتے ہیں مگر sign minus کا لگتا ہے 10 y اور 5 y 15 y پہلا target complete ہوا multiplication ہے multiplication میں minus اور minus کیا ہو جاتا ہے plus ہو جاتا ہے ٹھیک 10 50 y اور y y کا square multiplication میں y اور y کی power add ہو جاتی ہے مگر addition میں ان کی power add نہیں ہوتی تو دونوں targets ہمارے complete ہوئے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم کریں گے common لی sorry common پھر سے ہم نی common لی نی مگر جوڑیوں کی یہی پر میں common لے لی پہلی جوڑی میں ہمارے پاس common کیا آ رہا ہے y دونوں میں y موجود ہے تو y باہر ہے 2 y تھے ایک باہر ہے پیچھے کیا بچا ایک ہی یہاں پر کیا ہے minus 10 اب یہ sign میں لگاؤں گا ان دونوں میں common 5 ہے تو 5 میں نے common لیا پیچھے کیا بچا y اب اس والی sign کی وجہ سے اندر والا sign ہو گیا minus plus minus ہو گیا 5 10 are 50 is equal to zero یہاں پر دیکھیں y minus 10 کی value دو دفعہ ہے ہم کیا کریں گے اس کو ایک ہی دفعہ لیتے ہیں y minus 10 اور پیچھے کیا بچا y minus 5 ہم اس کو لکھ لیں گے y minus 5 is equal to zero اب کیا ہے یہاں پر دیکھیں دونوں کو ایک ہی ساتھ zero کے برابر لیا گیا ہے ہم کیا کریں گے ان کو الگ zero کے برابر لیتے ہیں میں لکھوں گا y minus 10 is equal to zero ساتھ میں میں کیا لکھوں گا اور y minus 5 is equal to zero اب یہاں پر دیکھیں y is equal to یہ 5 یہاں پر کیا ہے negative is equal to کی دوسری طرف آگے کیا ہو جائے گا positive یہ ہمارے پاس ایک y کا answer آگیا دوسری طرف چلتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے y is equal to 10 یہاں پر negative is equal to کی اس طرف آگے کیا ہو جائے گا positive یہ ہمارے پاس کیا ہوا y کا دوسرا answer آگیا اب ہم کیا کریں گے اس والی y کو equation 1 میں put کرنا ہے تو یہاں پر اس کے لئے میں دیکھیں کیا لکھوں گا put y is equal to 10 in equation in equation 1 y is equal to 15 minus y دیکھیں 15 ڈیکھیں minus y کی value کیا ہے 10 ہے sorry x کی جگہ دیکھیں اب ہم نے تو ہم x is equal to 15 sorry 15 میں سے minus 10 ہو تو کیا بچ 5 ہی بچ تو یہ آپ کے پاس کیا آیا پہلے x کی value آ گئی اب اسی طرح ہم نے دوسری x کی value بھی find کرنی ہے میں یہ ہی پر لکھ لیتا لیں دوسری لیتا ٹان پور تو جب اگلی x جب جب آگلی x ہے دوسری بچ تو آنسر آس میں لکھیں گے 100 100 نمبر آر جو ہمارے پاس نمبر ہیں وہ کون سے ہیں 5 اور 10 ہیں تو اس طرح آپ کا یہ والا ایکسر سائز بھی کمپلیٹ ہوا موسیقی